مہم جتک پال میٹو سیون پاکستان کے ساتھ اس وقت بوجھتو لیاکت آباد آئے چلتے ہیں سی وی اے متعدہ ورکر کی اتجاج پر اور لوگ سے بات کرتے ہیں ہم نے ہیڈ آفیس میں اتجاج کیا پھر اس کے بعد ہم نے اورنگی ٹون میں اتجاج کیا آج ہمارا لیاکت آباد کا اتجاج تھا اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کڑی جب تک چلتی رہے گی جب تک ملازمین کے واجبات ادا نہ ہو جائیں میڈیکل کو آؤٹسورس کا جو ہے وہ اعلان تو ہمیں پتا ہے کہ کر دیں گے امڈی صاحب انشاءاللہ اور ہم کروا کے رہیں گے اس کے بعد جو ہے ملازمین کے واجبات ہیں یہ اتجاج اب ہمارا اسی طرح سے جاری رہے گا اس لیے کہ کئی وعدے قصیدے ڈیٹ دو سال ہو گئے امڈی صاحب نے ہم سے کیے لیکن ان وعدوں پر پورا نہیں ہوتا ہے تو اب ہمیں معلوم ہے کہ ان سے کس طرح سے پیسے نکلوانے ملازمین کے پیسے ادا ہوں گے تو ہمارا کام احتجاج جو ہے بس سے لوگا ورنہ احتجاج جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا ڈیویجن کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ چیئرمن آفیس کا بھی گیراؤ کریں گے اور وارٹر بورٹ کے امڈی کے آفیس کا بھی گیراؤ کریں گے ہم تمام آفیس کا گیراؤ کریں گے اور اس پر بھی نہیں مانیں تو پھر تالہ بندی ہوگی احتجاج ہوگا پانی بھی بند ہوگا سیوریج بھی بند ہوگا ہمیں ہر صورت میں ملازمین کے واجبات ادا کرنے ہیں اور کسی بھی شعبے کو آؤٹسورٹ نہیں ہونے دینا آپ صاحب اگر مطلب اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وارٹر بورٹ کے آپ چیئرمن ہیں اور آپ سنگورمنٹ سے پانچ عرب روپے لانا آپ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے فوری طور پر آپ لیٹر لکھیں اور سنگورمنٹ سے پانچ عرب روپے لے لیں اور آپ ملازمین کے ادا کر دیں لیکن وہ یہ خود ہی چاہتے اس لیے کہ وہ خود اس گندہ میں ہاتھ دو رہے ہیں جتنا بھی کرپشن کا مال ہے وہ ان تک بھی جا رہے ہیں جتنے بھی جالی پیمنٹ ریٹ ہے کہ داروں کو ہو رہی ہے وہ پیمنٹ جو ہے مرتضیٰ واہب صاحب ہی آگے تک پہنچا رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہی پہنچ رہی ہے تو وہ گرانٹ لے لیں کیونکہ یہ کرپشن کا پیسہ تو چلے جیسے جی آپ لوگوں کو پتا ہوئے مقصد یہ تھا کہ ہمارے میڈیکل ڈپارٹ اور ٹیکز بار کو پرائیوٹ کیا جانا ہے تو ہماری ایم بی صاحب اور سی او صاحب سے بھرپور اپیل ہے کہ آپ اگر کھدانہ خان صاحب نے اس کو پرائیوٹ کر دیا تو مکتدہ برکار فرنٹ سی بی کے چیئے میں رشاد خان بھائی اور ان کے پوری ٹیم ان مزدوروں کے ساتھ سی سپلائے بن کے کھڑے میں ہیں اور آپ